خران بھائی ایسا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ مشہور ترکش ڈراما ابھی بنا نہیں ہے ابھی سیزن اس کا ابھی فرسٹ شاید ریلیز ہوا ہے سلاہ الدین اس میں آپ کاسٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ ہاں اس کی آرڈیشن میں تو سیلیکٹ ہو گیا اس کی آرڈیشن میں آپ سیلیکٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ سلاہ الدین ایو بی کے بارے میں ہے ہاں اور وہ اس کا ایر بھی خیالے ہو گیا ہے پی ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ ہو رہا ہے ہاں ٹارٹ ہو گیا لیکن اس کے آگے کی سیزن میں وہ لوگ یہاں سے کاسٹنگ انگیج کریں گے میں سونا ٹوینی فائی پرسنٹ کاسٹنگ پاکستان سے جائے گی رائٹرز میں کچھ انوارڈ ہیں یا وہ نہیں ساری پرڈکشن سب چیز وہاں سے ہے اچھا باقی کاسٹ ہمارے یہاں سے بھی ہے بیری نائس اس میں آپ ہیں اور کسی کا اندازہ ہے کون ہے ہاں بیخالے عائشہ عمر کا سیلیکشن آرڈ آڈیشن میں عشنہ کا ہوا تھا اور چار کا ہوا تھا ادنان جلانی کا ہوا تھا باقی جو نئے لوگ تھے جنہوں نے آکے واک ان آڈیشنز دی میں نے بھی واک ان دیا تھا اور بھی ایکٹرز نے دیا تھا جو میرے کالی لوگوں نے دیا تھا اس میں کوئی پاکستانی نہیں تھا ان کی شاید ایکلی فلمز والے ٹرکیس جو پینل تھا وہی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مائک لگا کے چند جملے آپ کو اردو میں بولنے تھے بسکلی ان کو اردو نہیں چیک کرنی تھی ان کو دیلیوری چیک کرنی تھی اور باڈی لینگویج یہ سب تاکہ وہ تو پیریٹ کا ہوتا ہے نا صلاح الدین جو ہے اس میں ایک سرٹن ٹائپ کا آپ کو پرسونا ہونا چاہیے اس میں انگیج ہونے کے لیے وہ ہے آپ کے اندر میں ابھی پیچھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ پاکستان نے کبھی سوپر مین بنایا تو بہت اچھا فریم بن رہا ہے یہ مجھے پہلے بھی مل چکی کہا بھائی کسی نے کیونکہ آپ بہت لگ رہے ہیں سوپر مین نہیں لگ رہے بھئی سوپر مین ہے نا بنے یوں جا رہے ہیں یوں ظاہرہ سمالتے ہوئے کیونکہ یہاں تو بجھلی کی تاروں پھنسے ہیں ارے اور سوپر مین سے کام بھی تو ایسی کہیں گے بیڑا یہ درہ ہمارا یہ کنڈا لگا بجھلی کا سوپر مین تو انہی کاموں میں ہوگا یار ان کے گھر میں جھاک کے بتا کیا ہو رہا ہے